ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمز نرسنگ اور پیرامیڈکل 2023 کے بارے میں اگزام دونوں کے لئے ہو چکے ہیں اب سب کو ویٹ ہے اس کے ریزلٹ کا کی ریزلٹ کب آئے گا اور کیا آئے گا کتنے رینگ پہ ہمارے ایڈمیشن ہوگا مطلب کی کٹ آف کیا رہے گا دونوں کے لئے نرسنگ کے لئے بھی اور پیرامیڈکل کے لئے بھی تو اب اس ویڈیو میں ہم دونوں چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کٹ آف کے بارے میں بھی اور ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے اس کے بارے میں بھی سو اسے پہلے بات کر لیتے ہیں کٹ آف کے بارے میں کٹ آف ہم بات کریں گے دونوں کو لے کے چلیں گے پیرامیڈکل کو بھی لے کے چلیں گے اور ہمارا جو نرسنگ ہے اس کو لے کے بھی چلیں گے ٹھیک ہے کیونکہ نرسنگ کی کٹ آف تو سب بتا دیتے ہیں بات پیرامیڈکل کے لئے اتنا آئیڈیا نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری دونوں کی سیٹس ہیں دونوں کی سیٹس میں بہت ڈیفرنس ہے اس کی ہزار تک سیٹے ہیں اور اس کی آپ کی تین سو تک سیٹے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنس بہت سارا ہے جنرل کٹیگری کی اگر پاتھ کریں تو نرسنگ میں اگر آپ کو صرف ایڈمیشن چاہیے کہ ہمیں بس سیلیکشن چاہیے تو اراؤنڈ آپ کی رینک جو ہے لاسٹ راؤنڈ کاؤنسلنگ تک 700 تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے 700 all india rank اور اگر آپ کا یہ ہے کہ ڈیلی میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کی all india rank around 500 ہونی چاہیے ٹھیک ہے پیرا میڈکل میں بھی سیم کیس ہے اگر بات کریں for general category آپ کی rank 300 کے اسپاس ہونی چاہیے اور اگر آپ لوگ ڈیلی ایمز کر رہے ہیں کہ میں ڈیلی چاہیے تو آپ کی rank 50 یا 60 round ہونی چاہیے for obc category obc category کا سیم ہے ٹھیک ہے 800 تک ہی maximum ہو سکتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو ڈیلی میں ایڈمیشن چاہیے تو 200 rank وہ آپ کی چلی جائے گی بٹ پیرا میڈکل میں یہاں پہ بہت زیادہ ایسا fluctuation نہیں ہے ساڑھے 300 تک ہی obc کو ملتا ہے اس کے بعد نہیں بن جاتا ہے بہت rare chances ہوتے ہیں کہ آپ کو ملے اور اگر بات کریں ڈیلی تو وہ آپ کو again 70 80 rank تک رام سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیڈیویویس ڈیڈیویس کا تھوڑا سا کم ہے relaxation ہیں 1200 rank تک رام سے ہو جائے گا اگر آپ کو ڈیلی چاہیے تو ڈیلی میں آپ کا ساڑھے 300 تک رام سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں پیرا میڈکل کی بات کریں تو پیر میڈکل میں اگر آپ ڈیڈیویس سے ہو تو اگین اگر آپ کے ساڑھے 300 سے چارس نمبر ہی ہونے چاہیے رینگ ہونے چاہیے اور اگر مات کریں ہم اس میں آپ کی All India rank for Ames Delhi پیرامیڈیکل میں تو آپ around 100 rank آپ کی ہونے چاہیے LCST کا again کم رہتا ہے یہاں پہ آپ کا 1500 دونوں کے لئے ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ کا 4500 زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے PWBD candidates جو بھی ہیں Tension مطلب آپ لوگوں کا دیکھو اگر آپ کا 3000 rank تک بھی آرہا تو رام سے ہو جائے گا ٹھیک ہے 3000-4000 تک رام سے ہو جاتا ہے again پیرامیڈیکل میں بھی same scene رہے گا تو I hope آپ لوگوں کو یہ چیز کا تو آئیڈیا لگی گیا ہوگا کی cut off کیا رہے گی اب بہت سارے بچوں کو doubt ہے کی کتنے rank پہ آپ کے marks کتنے ہو سکتے ہیں ملکہ یہ predict کرنا impossible ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا صرف تبھی پتہ چلے گا جب آپ کا result آئے گا ٹھیک ہے اور result کیسے آتا ہے ایک بر میں وہ بھی بتا دیتی ہوں جیسے جن بچوں کا ایک list آتی ہے ٹھیک ہے آپ کی particular ایک list آئے گی اس list میں نام ہوں گے ان students کے جو counseling میں participate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کا ان list میں نام نہیں ہوتا ہے ان بچوں کا بھی اور جن کا ہوتا ہے ان کا بھی الگ سے portal میں آپ کا website پہ جب آپ جاؤ گے تو وہاں پہ ایک portal ہوگا وہاں پہ آپ کا result کا option ہوگا تو وہاں سے آپ اپنا separate result دیکھ سکتے ہو جن کا اس list میں نام نہیں ہے کیا آپ کی rank کتنی آئے یہ آپ کے marks کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ کا counseling procedure دیکھو counseling procedure میں try کروں گی جب آپ کا result آجائے اس دن بناوں کیونکہ وہ pattern تب ہی آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اب جو exam کی date ہے کی result کی date ہے وہ کب تک آئے گی تو دیکھو nursing کا ابھی میرے حساب سے اس week تک آ جائے گا monday max ہے اور اس سے پہلے ہی آ جائے گا اور paramedical کیلئے around next week تک کا time لگے گا ٹھیک ہے کیا exam بھی late ہوا تھا so i hope یہ video آپ کے لئے beneficial رہا ہوگا thank you for watching this video کوئی بھی doubt ایک query ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پٹ یہ چیز مت کرنا کی دی آپ لوگ پوچھ رہے کمنٹ سیکشن میں کتنی ہے marks اتنے ہو سکتے ہیں تو میرے کو college میں لگا نہیں وہ چیزیں کوئی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے so i hope آپ لوگ وہ چیز سمجھیں جائے اگزام ہوگا آپ ایک year drop ہونے سے بچ جائے گا پی پی ای ای ٹی اگزام ہے وہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو کہ آپ وہ دو اور ٹرائے کرو کہ آپ اپنی سٹیٹ سے اگزام کرو جیسے پی جائے لکھ نہ ہو گیا بہت سار اگزام سے جو کر سکتے ہو تو ٹرائے کرو اور اپنا year وی سٹیٹ سے بچاؤ اگر آپ کا یہ پی اچھا نہیں گیا تو